بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوزتو کیسے ہیں آپ ملہ کی فسو کرم سے آپ لوگ کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتیوں اللہ تعالیٰ ہمزت کو بلکل ٹھیک رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں آج ماشر سپچائے ہمارے سپچائے آمین تو آج یہ ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دعا کر لیتے ہیں سب کے لیے دوسرے جو کچھ ویوزت کے قوصن تھے ان کا جواب دیتے چلتے ہیں ہمارے بہت ہی خاصی ہو جن کا کہنا تھا کہ آپ سبزیاں کیسے لگاتے ہیں تو آپ کون سی سبزی کا پوچھنا چاہ رہے ہیں سیزنل سبزیاں یا جو آؤٹ آف سیزن میں لگائی جاتی ہیں ان کا پوچھنا چاہ رہے ہیں پلیز آپ تھوڑا سا کلیر کریں گے تو آپ کو بہت اچھے سی جوابو گائیڈ کر پائیں گے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی کچن گارڈن میں ٹماٹر مرچی بندی کدو کھیرہ بغیرہ لگا ہوا ہے تو یہ سبزیاں جو سیزنل ہوتی ہیں جو ابھی لگی ہوئی ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سیزن میں بیچ لگا دینے ہیں کچھ لوگ پنیری لگتی ہے کچھ کا جو بیچ لگتے ہیں وہ لگا دیں اگر آپ کے پاس پیس ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ گملے میں جو وہ مٹی لیں اچھے والی اگر آپ کے پاس اچھے والی مٹی نہیں ہے آم مٹی ہے تو وہ لیں آپ اس کے اندر جو آپ راکھ جو ہوتی ہیں جیسا کہ لگڑی جلاتے ہیں اس کے پیچھے جو بات چاہتی ہے وہ آیاب گوبر اپلے وغیرہ یوز کرتے ہیں جلانے کے لیے وہ مکس کر کے تو اس میں آپ سبزی لگائیں سبزی لگاتے ہی آپ نے اچھے سے پانی لگانا ہے اسے اس کے بعد جو اس کی گروہ سٹارٹ ہو جائے گی لیکن یہ سیزنل سبزی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ سیزنل میں یہ بہت اچھے سے تیار ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ جو وہ چلتے ہیں کچھ بیوز کا یہ کہنا تھا رسل جانے والا ہے تو دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے مارک سے نوازیں اللہ تعالیٰ سبی سٹورنٹس کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ بھی اولاد کو صحت اندرشتی والی زندگی والی اولاد دیں کیونکہ مجھے ایک بیوز کا یہ بھی کہنا تھا کہ اولاد کے لیے سرور دعا کیجئے گا اور آج کے رسپے کی طرف چلتے ہیں آج کیا لانے والے آپ لوگ کے لیے آج ہم تو فل ٹپس ٹریکس اینٹ مکمل طور پر پرفیکٹ شامی کباب کی رسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چاہاں جو آپ کو ملے گی ایکٹم مزیدار رشیدار شامی کباب کی رسپی جو بنانا بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دال لینی ہے چنے کی میرمنٹ میں آپ کو ساست میں بتاتی چلوں کہ کتنی دال لینی ہے آپ نے یہاں تقریباً تین پاؤ جو آپ چنے کی دال لیں گے اسے آپ نے کیا کرنا ہے اچھے سے دھو کے بگو دینا ہے اگر آپ کے واس ٹائم ہے تو آپ اوور نیٹ کے لیے بگو دیں اگر ٹائم نہیں ہے تو آپ نے دو سے تین گھنٹے پہلے سے بگو دینا ہے اسے دال جو آپ اچھے سے پانی کو ابزورب کر لے گی اور پھول جائے گی جیسے آپ کوکنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے آپ ایک دت پہل لیں گے اور یہ میں پریشر ککر میں بنانا آپ کو سکھا رہی ہوں جلدی سے جہاں بنیں گے ٹائم بچ جائے گا آپ کا اور مزیدار سا ہوگا اور جلدی بھی ہو جائے گا تو جس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دال کو پانی سے نکال لینا ہے اور یہ دو دال کے پیچھے پانی بچا ہوا نے یہ پانی بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ کی سکن کے لیے اس کو اپنے ویسٹ لیں کرنا اس سے بھی چک آپ جو فیس واش کر دیجئے گا اور اسی کے ساتھ جو وہ اس میں دال میں تھوڑا پانی شامل کریں گے پانی کتنا شامل کریں گے پانی کتنا شامل کرنا ہے پھر اس میں دال پک چاہے پلس آپ نے اس میں جو وہ گوشت کو بھی پکانا ہے تو گوشت لیے میں نے یہاں دو کیلو بولنس لے لیں آپ پریشر والا جو وہ آپ گوشت لیں تو وہ یہاں جو وہ تو آپ کی کباب ٹوٹیں گے نہیں مزیدار سے بنیں گے اور آسانی تو ہوگی دیفنیٹی آپ کو کیونکہ اتنی آسان طریقے سے جو وہ شامل کباب آپ کو بنانا شاید کوئی بھی نہ سکھائے اسے بنا کے نا آپ نے رکھ لینا ہے اور پورا ماہ جواب یوں سکر سکتے ہیں جب چاہے شامل نکالیں برگر بنائیں کھانا نکھائیں چاول بنائیں اور اس کے ساتھ کھائیں تو شامل جو وہ سب کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن مارکر میں چلیں تو آپ چوہ وہ تقریباً دو سوڑ بے کا ایک شامل ملے گا تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسیب تو ہوگا ہی ڈیفینیٹلی لیکن وہ ٹیسٹ بھی نہیں آئیں گا جو ہمیں ایکچول چائی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک ادت لار سائز کا پیاس لیں اسے چوہو سلائس میں کٹیں اور اسے بھی یہاں گوش کے ساتھ ہی شامل کر دیجئے گا چینے جی یہ اتنا کام تو ہو گیا ابھی چلتے ہیں اس میں شامل کر لیتے ہیں چند مسارہ جات جس میں پیشے نظر ہے دنیا پاودر دنیا پاودر آپ میں شامل کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ زیرا ایک چائی کا چمچ ادرت لسن کا پاودر ایک چائی کا چمچ دونوں سرخ مرچ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو دو تین ٹیبل سپون اگر نامل کھانا چاہتے ہیں تو دو ٹیبل سپون حلدی پاودر شامل کریں گے ایک چائی کا چمچ یہ کچھ مسارہ جات آپ نے شامل کر کے اچھے سے چمچ چلا دینا ہے تاکہ مرچ سو جائے یاد رہے کہ جب آپ مسارہ جات ساتھ میں شامل کرتے ہیں تو وہاں جوہو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی اسے پکک کرنے میں کیونکہ اس میں تھوڑا ایکسٹرا پانی یوز ہوگا اگر آپ نے کم یوز کیا تو اس میں ایک پرابلم ہو جائے گی کہ مسارہ جب چلدی سے جوہو کڑی کو تھک کر دیتے ہیں اس سے تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں جائیں گے آلو آلو چھوٹے سائز کے ہیں بڑے سائز کے ہیں جیسے بھی آپ کے پاس ہیں ویسے ہی آپ استعمال کر لیجئے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے آلو ہیں تو آپ نے دو سے تین آلو استعمال کرنے اگر چھوٹے سائز کے ہیں تو ساتھ سے آٹھ آلو جوہو آپ استعمال کر لیجئے گا تو میرے پاس فیل وقت چھوٹے پڑے ہوتے میں نے وہی یوز کروں کہ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہاں سے رکھتے نہ ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس میں کچھ کھڑے مسارے شامل کرنے جس میں پیشے نظر ہے دالچینی تقریبا تین انچ اس کے ساتھ اس میں جائے گی بڑی ریچی ایک عدد لونگ جائیں گی چار سے پانچ عدد جسے خشبو بہت اچھی ہے گی اور کھانے میں بہت سپیشل جائے گا تیز پتہ اور ساتھ میں اس میں کسوری میتھی تو کسوری میتھی آپ نے یہاں شامل کرنے ہے تقریبا ایک چائے کا چمج یہ سارا کو شامل کرنے کے بعد آپ نے کرنا کہ جس طرح سے کیسے ویٹ لگانا ہے اور یہ کیونکہ میں نے آپ نے دیکھا کہ پتھلے پتھلے سلائسز میں ہے اس کو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوگا تقریبا 20 میٹ کا جو آپ یہاں ویٹ دیں گے 20 میٹ میں آپ کے شامل کا مٹیریل تیار ہو جائے گا چلے ابھی کیا ہوا کہ ککر کی ربت پھٹ گئی اور مجھے پریشور کوکر چینج کرنا پڑا اور یہ دیکھے دال آلموش پک چکی ہے کی ویٹ کے چلنے تک میں انتظار کیا تھا اور ویٹ چلا نہیں ہو تو مجھے پھر لگا یہ کوئی مسئلہ ہوگیا پریشور کوکر کے ساتھ اس لئے مجھے اسے چینج کرنا پڑا تو ممہ سام یہاں کھڑیوں کی برڈز کو انجوائی کر رہا ہے اور ابھی جوا ہو میں نے یہاں ویٹ لگا دیا ہے تو انتظار کرتے ہیں انتظار کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں بچہ پارٹی دیکھیں کیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں بچے ماشاءاللہ سے سکول سے آئے اور آتے ہی چینج کر کے کھیلنا شروع ہوگے اور یہاں ٹائم ہو چکا ہے کمپلیٹ چل ابھی اس کو کھولتے ہیں چیک کرتے ہیں جی کہاں تک پہنچا تو بس کچھ اس طرح کا سین ہونا چاہیے یہ دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی اس میں پانی بلکل بھی پانی نہیں ہے ابھی چم چلا ہے یہ دیکھ خاص کام یہاں کرنے ہیں آلو کا جو کام ہے وہ بہت سپیشل ہے ابھی ہم اس میں سے جو کھڑے مسالے تھے وہ بھی ہم نے نکال لیے اس کے بعد یہ دیکھ گوشت اچھے سے گل چکا ہے تو اب باہر ہی ہے جی اس چھوڑے پر رکھ اس میں چم چلانے سکتے ہیں یا آپ چھوڑ جس کے ساتھ ساک بناتے ہیں اس کے ساتھ اس مکس کر سکتے ہیں تو یہ وہ ڈنڈا ہے جس کے ساتھ ساک کو مکس کیا جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ٹھک ہو گیا اور یہ اس طرح بنے پڑے ہیں یہ سارے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کشامی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کا ٹھوٹنے کا خششہ نہیں آپ کو رہتا بس یہ ہو گیا اس کے باد آپ نے آلو شامل کر دیں کیونکہ آلو بہت چھوٹے سائز سٹیم لگایا پریشی کوکر میں تو یہ بہت سوفٹ ہو چکی ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ ہی مکس کرتے چلتے ہیں جیسے آپ نے اس کو مکس کر لیا اس کے بعد آلو کو اچھے سے مکس ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کو یہ ٹھیک تو ہے شامی ابھی بھی آپ بنائیں گے تو بہت اچھے سے اور آرام سے بن جائیں گے لیکن اگر آپ اس کو ٹھنڈا کر لیں گے تو اس ٹکیاں بنانا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا فیل وقت میں آپ کو ٹکیاں بنا کے دکھاتی ہوں اس کو میں ایک دم سے ٹھنڈا نہیں کر رہی لیکن اتنا ٹھنڈا کر لوں کہ میرا ہاتھ اس برداشت کر لے فیل وقت اب میں آپ کو چند ٹکیاں بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ چلتی سے بنا کے اور کھا سکیں اس کے بعد باقی کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ٹھنڈا کرنے کے بعد باقی ٹکیاں براتے ساتھ میں پہن رکھ لیا تاکہ فوراں دیکھ سکتے ہیں کہ اسے بنانا کتنا ہی آسان ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ٹوٹے گا بھی نہیں اور اس کو فرائی کے لیے آپ جو انڈے کا استعمال کر لیں اس سے ایک تو آپ کا جو شامی ہے اس کے اندر بلکل بھی آئل نہیں جائے گا گی نہیں جائے گا اور دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ ٹیسٹ فل بھی ہو گا تو یوں کر کے آپ اسے بناتے چلیں اور پھر اس کو فرائی کی طرف چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء رہ سے کتنے ہی ٹیسٹ فل لگ رہے تھوڑا سا مائنر سامل شامل کیا پین میں اور ساتھ میں چلدی سے شامی پکڑتے ہیں اسے انڈا ایک توڑیں اس کو بلینڈ کریں بس اس میں کچھ بھی شامل کریں کہ آپ کو ضرور نہیں کیونکہ سارے مسائل جات ہم نے پرفیکٹ شامی میں ایڈ کر دیئے تھے بس ابھی آپ یہاں اسے ڈپ کریں اور ڈپ ہوگی اور ڈپ بھی ایل نہیں کھا گی تھوڑے سے آئل میں تقریبا سات آٹ ڈکیا جو اینا شامی کی وہ اچھے سے فرائے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو آپ جیسے فرائے ہوتے چلیں سائیڈ پی رکھتے چلیں پین میں جس سے کیا ہوگا کہ ایل نکل جائے گا اور شامی اچھے سے جو ہو جاتا ہے چلیں یہ ہو گیا ابھی بچہ پارٹی کھائے شامی اور میں بناوں گی شامی تو محمد سام اور فاطمہ ٹیسٹ کرنے کے لئے آگے لیکن یہاں شامی ابھی گرم ہے تو ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے ٹیسٹ کریں تو تو تھوڑا چا انہیں توڑ کے کھا لیا فاطمہ اور محمد سام اور بتا دیا کیسے بنے چلیں مزید شامی نکالتے ہیں اور باقی شامی بناتے چلیں گے کیسے لگی آپ کو ہماری یہ رسپی ضرور بتائی گا اسی کے ساتھ مجھے جات دیجئے اپنا خیار رکھے اپنے گروہ لگو خیار کی گا اللہ فی